ہم ساتھی ہے یوں میٹس ٹیچر ہمارا یونٹ فور جو ہے چل رہا ہے جو ہم نے سٹارٹ کیا تھا اس کا ٹائٹل ہے ایکس منہنٹس اور اس کا آج لیکچر نمبر تھری ہے ٹاپک جو ہم سٹڈی کر رہے ہیں وہ ہے لاؤز اپ ایکس منہنٹس جس میں سے فرسٹ اور سیکنڈ لاؤ پریویس لیکچر کے اندر ڈسکس کر چکے ہیں آج ہم نے سٹڈی کرنا ہے لاؤز تری لاؤز جو ہیں پاور لاؤ زیرو ایکس منہنٹ لاؤ اور نیگیٹیو ایکس منہنٹ لاؤ سو لیٹس سٹارٹ اوور ٹاپک ٹوڈیس ٹاپک لاؤز اف ایکس منہنٹس پائیگ لاؤز ٹوٹل ہیں اس میں سے فرسٹ تھا پراڈک لاؤز سیکنڈ کوشنٹ لاؤ اب تھرڈ ہم سٹڈی کرنے جا رہے ہیں that is the power of a power law یا سمپلی اس کو power law بھی بولا جاتا ہے دو نام اسی ہوتے ہیں power of a power law یا power law اب اس میں ہم نے کیا discuss کرنا ہے power of the power کا مطلب کیا ہے کہ جو بھی آپ کو base given ہوگی اس میں double power ہوگی a raised to the power m whole raised to the power n اس کا کیا مطلب ہے کہ a raised to the power m کی دوبارہ سے power ہمارے پاس کیا ہے n یعنی کہ دو powers ہمارے پاس آ رہی ہیں دو سے زیادہ بھی آپ کو given ہو سکتی ہیں تو اس کا solve کرنے کا rule یا law جو ہے وہ کیا ہے exponent law کیا ہے power law کیا ہے اس میں آپ نے کیا کرنا ہے base ویسے ہی آپ نے رکھنا ہے اور دونوں exponents کو آپس میں multiply کر دینا ہے دونوں exponents کو آپس میں multiply کر دینا ہے یہ ہمارے پاس کیا بن گیا گا a raised to the power m multiplied by n اور a raised to the power m n کیونکہ اگر دو ہمارے پاس algebra میں values یا alphabets لکھے ہوئے ہوں اور ان کے درمیان کوئی بھی symbol نہ ہو it means کہ وہ آپس میں multiply ہو رہے ہیں اس کی explanation کیا ہے to find the power of a power multiply the exponents کسی بھی power law میں یا ایسا کوئی expression آپ کو given ہے جانبے دو exponents آپ کو given ہیں دو exponents دو پاور یا دو سے زیادہ powers آپ کو given ہیں تو اس کو find کرنے کا طریقہ کیا ہے کہ اس میں آپ نے جتنے بھی exponents ہوں گے ان کو آپس میں جتنی بھی powers ہوں گے ان کو آپس میں multiply کر لینا ہے تو آپ کا solution آ جائے گا for example 3 raised to the power 4 whole raised to the power 2 تو اس میں بھی ہمارے پاس double power ہے base is 3 first exponent ہمارے پاس 4 ہے اور second exponent 2 ہے اب اس کا solution کرتے ہیں using power law solution میں کیا کرنا ہے اب میں نے آپ کو بتایا کہ base ویسا ہی آپ نے رکھنا ہے اور دونوں exponents یا ہیں ان کو آپس میں آپ نے multiply کر لینا ہے یعنی 4 کو multiply کر لینا ہے 2 سے 4 to the 8 تو ہمارے پاس answer کیا جائے گا 3 raised to the power 8 ساتھ mention بھی کیا ہوئے کون سالہ ہم نے use کیا ہے using power law اور یہاں اس step پہ ہم نے کیا کیا ہے multiply exponents دونوں exponents کا آپس میں multiply کیا ہے تمہارے پاس answer آگیا ہے 3 raised to the power 8 اسی example کو اس سے help لیتے ہوئے اور by taking help from the notes given to you آپ نے 4.3 exercise کے question solve کرنا ہے next ہم آجاتے ہیں fourth law کے اوپر zero exponent law zero exponent law میں کیا ہے a raised to the power 0 equals 1 ہمیشہ جب بھی کسی base کی power 0 ہوگی تو وہ ساری کی ساری base 1 کے سارے کا سارا expression 1 کے equal آجائے گا remember سارے کا سارا expression 1 کے equal آئے گا صرف اس کی power 1 نہیں ہوگی یہ آپ لوگوں نے اپنی جو confusion ہے اس کو clear رکھنا ہے جیسے آپ کے سامنے raised to the power zero تو zero exponent law کے according اس کو ہم پوری چیز کو 1 کے equal لکھیں گے any non zero number raised to the power zero is 1 کوئی بھی non zero number یعنی کہ zero کے علاوہ کوئی بھی zero ہوتی ہے تو وہ ہمیشہ کس کے equal آجاتا ہے 1 اب zero کے علاوہ کیوں کہا ہے کہ جب zero کے power zero ہوگی تو وہ zero کے equal آئے گا وہ one کے equal نہیں آئے گا اس کے پر یہ exponent law apply نہیں ہوتا other than zero جتنے بھی numbers ہیں ان کی power اگر zero ہوگی تو ہمیشہ one کے equal آئیں گے for example 34 raised to the power zero expression ہمارے پاس given ہے اس کا solution کیسے ہے 34 raised to the power zero zero exponent law use کرتے ہوئے یہ پوری کی پوری چیز پورے کا پورا expression the whole expression will become one تو یہ سارا expression جو ہے بن کے equal آ جائے گا یہ so simple ہے بہت ہی زیادہ آسان ہوتا ہے اس کو solve کرنا fifth law کے اوپر آتے ہیں exponent as negative integer اگر آپ کے پاس جو بھی exponent جو بھی power جو بھی index دیا ہوئے وہ negative ہو جائے minus میں ہو جائے تو پھر اس کو solve کرنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے جیسے آپ کے سامنے یہ لکھا ہوئے a raised to the power minus m یہ general form دی ہوئی ہے اس کی یہ آپ پاس expression ہے اس میں power یا exponent index ہمارے پاس negative ہے اب اس کو solve کرنے کا طریقہ کیا ہے کہ ہم expression کا ریسی پروکل denominator تو اگر اس کا denominator 1 ہے تو اس کا ریسی پروکل لیں گے تو upside down ہو جائے گا وان ہمارے پاس numerator بن جائے گا اور a raised to the power minus denominator denominator لیکن اس میں ایک change آپ نے لانا ہوتا ہے جب ہم ریسی پروکل میں لائیں تو جو negative power ہوتی ہے ہمیشہ positive میں بدل جاتی ہے اور اگر یہاں پہ positive power ہے تو negative میں change ہو جائے گی for example b raised to the power minus 3 آپ کے پاس expression given ہے تو یہاں پہ ہمارے پاس exponent یا power negative ہے اب اس کو solve کیسے کرنا ہے exponent as negative integer law کے according آپ یہاں آپ کے سامنے solution ہے دیکھیں اس کو b raised to the power لیکن ابھی میں نے آپ کو بتائی ہے کہ جب ہم اس denominate میں shift کریں گے ایک change ہم نے لانا ہے اگر یہاں پہ power minus ہے تو اس کو plus کر لیں گے اور یہاں پہ 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 پاس laws of exponent اس کے سارے کے سارے ان کو use کرتے ہوئے آپ نے questions کو solve کرنا اور ان کو generally بھی memorize کرنا ہے اس کے علاوہ ایک اور چیز ہے جو میں یہاں discuss کرنا چاہوں گی power of an integer کسی بھی integer کی جو power ہے وہ کیا role play کرتی ہے آپ کے solution کے درمیان میں یہ آپ کے لئے جانا ضروری ہے سب سے پہلے یہاں discuss discuss کرتے shortly میں نے یہاں پہ write کیا ہو ہے آپ یہاں دیکھیں کہ اگر آپ کے پاس کوئی بھی base جو positive ہو اور اس کی power کوئی even number ہو جیسے 4 6 8 10 2 ہے کوئی even number power میں ہو تو اس کا answer ہمیشہ positive رہتا ہے اگر آپ کے پاس base جو ہے وہ positive ہے اور اس کی power کوئی بھی even number ہو تو اس کا result یا answer ہمیشہ positive رہتا ہے next پہ جاتے ہیں اگر آپ کے پاس کوئی بھی base positive ہے again لیکن اس کا power ہے یا exponent ہے وہ کوئی odd number ہے یعنی 3 ہے 5 ہے 7 ہے 9 ہے اور کوئی odd number ہے اس کا answer بھی ہمیشہ positive رہے گا تو اس سے ہم کیا result conclude کرتے ہیں کہ اگر base ہمارے پاس positive ہے تو اس کی power even ہو یا odd ہو اس کا answer ہمیشہ positive ہی رہے گا یہاں پہ اب second case discuss کرتے ہیں when base is negative and exponent اور power is positive اگر ہمارے پاس base کوئی negative number ہو اور exponent اس کا even number ہو یا even power ہو اس کی تو اس کا answer بھی ہمیشہ positive رہے گا base اگر negative ہے اور exponent even ہے تو answer positive رہے گا یعنی کہ answer میں جو بھی value آئے گی اس کے ساتھ ہمیشہ plus کا answer رہے گا plus کا sign رہے گا چاہے base ہمارے پاس negative ہی کیوں نہ next ہم 3 5 7 9 اس کے علاوہ کوئی بھی تو اس کا answer ہمیشہ negative ہی رہے گا تو ان دونوں کیسے سے ہم کیا پتہ چلتا ہے when base is negative even power ہوگی تو answer positive ہوگا اور اگر odd power ہوگی تو answer negative ہوگا ہم ورک کے اوپر آتے ہیں آج آپ کا ایکسرسائز 4.3 and 4.4 آل پارٹس آل پوستن آپ نے نیت نوٹ بکس کے اوپر کافی کرنا ہے اس سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے ان سے ریلیٹڈ جو laws of exponent کے ٹاپکس ہیں ٹیکن ہلپ فرم نوٹ نوٹ گیون تو یو اس سے آپ نے ٹاپکس کو رائیٹ کرنا پہلے پھر اس کے بعد ان کی ایکسرسائزز کو سال کرنا ہے پلس آپ نے پریکٹس کرنا ہے ان کی رف نوٹ بکس کے اوپر اللہ حافظ